سب سے پہلے دیکھتے ہیں فکس سائز ایرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایرے کا سائز پہلے سے پری ڈیٹرمائنٹ سائز ہوگا آپ بتا دیں گے دو انڈیکس کی ایرے بنانی ہے دس انڈیکس کی ایرے بنانی ہے اس میں دس ایلیمنٹ ہو سکتے تو اگر آپ نے دس بتا دیا ہے تو اب اس میں دس ایلیمنٹ ہی آ سکتے دس سے زیادہ نہیں ہو سکتے آپ کم سٹور کریں گے باقی ایمٹی ہوگا لیکن آپ ایرے کا سائز پہلے سے ایرے بناتے وقت ڈیکلیر کرتے وقت آپ بتائیں گے کہ اس میں آپ کتنے ایلیمنٹ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انٹ سکوائر بریکٹ آپ نے لکھا 2 3 4 جو بھی لکھے تو آپ نے لکھا انٹ انٹ ڈیٹرمائنٹ پہ جانے کہ آپ ایک انٹ کی ہے ایرے بنانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ انفرمیشن سٹور کریں گے نومیریکل کیونکہ سولیڈیٹی سٹیک ٹائپ ہے تو آپ کو ڈیٹر ٹائپ بتانی پڑے گی تو ایرے میں جتنے ایلیمنٹ رکھنے ہیں ان کی ایک ہی ٹائپ ہو سکتی ہے آپ نے لکھ دیا انٹ سکوائر بریکٹ 2 یا 3 سپیس ویڈیبل کا نام ایج ایکوالز سکوائر بریکٹ اور اس میں آپ نے جتنے انڈیکسز ہوتا ہے اتنی ویڈیوز رکھ دیں گے تو آپ ایرے کیسے بنائیں گے انٹ سکوائر بریکٹ 2 یا آپ کا ڈیٹر ٹائپ ڈیفائن ہو گیا کہ آپ ایرے بنا رہے ہیں جس میں دو انڈیکس ہوں گے پھر آپ کے ویڈیبل کا نام آسائنمنٹ اوپریٹر اس کے بعد سکوائر بریکٹ میں آپ اپنی ویڈیوز دے دیں گے ویڈیوز جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈکلیریشن کے ٹائم پہ ڈکلیر اور انیشلائز ایک ساتھ کر سکتے ہیں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں وہ آگے چل کے دیکھیں گے لیکن جب آپ ڈکلیر کریں گے اور اسی وقت انیشلائز کریں گے تو یہ سنٹیکس ہوگا آپ کا ویڈیبل کو ایرے کو ڈکلیر اور انیشلائز کرنے کا یہ ایک اور ایک جیمبل دیکھیں یہاں پر ہم نے ملٹیپل ایرےز بنائی ہیں سب سے پہلے انٹ 2 ایج اکلز 2 اور اس میں ہم نے 34 اور 88 اسٹور کر دیا اب ہم نے ایک انٹ کی ایرے بنائی ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نومیریکل ڈیٹر ٹائپ کی ڈیفرنٹ رینجز ہیں انٹ 8 16 32 40 48 اس طریقے سے موجود ہیں یہاں پر آپ نے صرف انٹ لکھا ہے اگر آپ انٹیجر کے ساتھ انٹ کے ساتھ کوئی رینج نہیں بتاتا ہے 8 16 یا 24 تو یہ بائی ڈیفالٹ 256 ہوتا ہے تو اس وقت انٹ 256 کی ایک ایرے بنائی ہے اور آپ نے کہا اس میں دو ایلیمنٹ آ سکتے ہیں اگر آپ نے یو انٹ کی ایرے بنائی ہے سکوائر برکٹ میں 3 دیا یعنی کہ ایک ایرے ہے جس کی دیٹر ٹائپ یو انٹ ہے اور اس میں تین ویلیوز آ سکتی ہیں پھر ہم نے ایک انٹ 8 بنایا ہے انٹ 8 سکوائر برکٹ 3 نام اکلز 2 آپ نے سکوائر برکٹ دیا اور اس میں ویلیوز آسائن کی ہے یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دیٹر ٹائپ انٹ 8 اس کی ایرے بناؤ جب آپ انٹ 8 کی ایرے بناتے ہیں تو اس وقت وہ ڈیٹر ٹائپ جو نمیریکل ویلیو جو آپ لیٹرل پاس کریں 4578 وہ اس کو اندازہ نہیں لگا پاتا کہ آپ کونسی ویلیوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے ایکسپلیسٹلی پہلے ایلیمنٹ میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ انٹ 8 بنانا چاہ رہے ہیں ورنہ وہ اسے یو انٹ ازیوم کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کنورجن نہیں کر پاتا اور آپ ایرے بنا نہیں پائیں گے تو اگر آپ انٹ 8 کی ایرے بنا رہے ہوں گے تو آپ کو اس طریقے سے یو انٹ پہلے ایلیمنٹ کو یو انٹ کے راؤنڈ بریکٹ میں سٹور کرنا پڑے گا یہ کچھ نہیں کر رہا یہ 45 کو کنورٹ کر رہا ہے ابھی ہم نے امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ کاسٹنگ دیکھی نہیں ہے یو انٹ میں کنورٹ کر رہا ہے باقی ویلیوز اسی حساب سے بن جائیں پھر ایک اور ویریبل ہے انٹ 16 سکوائر بریکٹ 3 نم ون اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک انٹیجر 16 ٹائپ کی یعنی کہ ایک ایسا انٹ جو کہ دو بائٹ کا ہوگا 16 بٹ کا ہوگا اس کی ایرے بنانا چاہ رہے ہیں اس میں تین ایلیمنٹ ہوں گے تو انٹ 16 کے تین ایلیمنٹ کا مطلب یہ کہ انٹ 16 والے تین ویریبل آپ کہہ رہے انٹ 16 سکوائر بریکٹ 3 تو پہلے انڈیکس پہ انٹ 16 دوسرے انڈیکس پہ انٹ 16 اور تیسرے انڈیکس پہ بھی انٹ 16 سٹور ہوگا تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انٹ 16 کی ایرے بناو دو بائٹ ہر انڈیکس پہ جو ویلی ہوگی وہ دو بائٹ کی ہوگی اور تین ایلیمنٹ آنے چاہیے اس ایرے میں اگلی اگزمپل دیکھیں یو انٹ 8 یعنی کہ آپ ایک یو انٹ انٹیجر 8 کی بنا رہے ہیں ایرے بنا رہے ہیں اس میں تین ایلیمنٹ ہوں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں یو انٹ 24 اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انسائن انٹیجر جس کی رینج ہونی چاہیے 24 بیٹس یعنی کہ 8 16 24 تین بائٹس تین بائٹس یعنی کہ اس انٹ میں جو ویلیو سٹور ہو سکتی ہے اس کی رینج تین بائٹس میں آ سکتی ہے یعنی کہ 24 بیٹس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں یو انٹ 24 کی یہ کہہ رہے ہیں بناو ایرے کا سائز کیا رکھا ہے 3 یعنی کہ پہلے انڈیکس پہ بھی یو انٹ 24 آ سکتا ہے دوسرے انڈیکس پہ بھی یو انٹ 24 آ سکتا ہے اور تیسرے انڈیکس پہ بھی یو انٹ 24 آ سکتا ہے اگر آپ اس میں وہ ویلیو سٹور کریں گے جو یو انٹ 24 کی رینج سے بائر ہوگی تو آپ کو کمپائل ٹائم پہ ایرر آ جائے گا آپ ایرے کو دو سٹیپ میں بھی انٹ 24 آ سکتا ہے جب آپ سٹیٹ لیول کا ویریبل بنایا تو آپ اسے صرف ڈیکلیر کر دیں انٹ 24 آ سکوائر بیکٹ 3 2 5 10 جو بھی لکھے آپ ویریبل دے دیں ایج سیمی کالن تو آپ نے ویریبل دیکلیر کر دیا اب فنکشن میں آکے جس فنکشن میں آپ نے اس کی ویلیو کو اپ ڈیٹ کرنا ہے وہاں پر آپ نے لکھا ایج ایکوالس ٹو سکوائر بیکٹ اور جو ویلیوز آپ نے دینی وہاں اپنے ویلیوز اسائن کر دیں تو یہ آپ ایرے کو ٹو سٹیپ میں ڈیکلیر اور انٹیلائز کر رہے ہیں پہلے جب آپ نے بنایا ہے تو آپ نے اسے اسے ڈیکلیر کر دیا بعد میں آپ اسے انٹیلائز کر رہے ہیں اور اس میں ویلیوز سٹور کر رہے ہیں